وزیراعظم شباز شریف کی نواز شریف کے حمراض صدر مملکت سے اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں نائم وزیراعظم اسحاد دار پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیراعظم شباز شریف کی رواز شریف کے حمراض صدر مملکت سے اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا مجزید احوال جانتے ہیں رانہ تارک سے رانہ تارک بتائیے گا مزید کیا گفتگو کی گئی ہے سیاسی صورتحال کے حوالے سے یہ بلکل آج احوان صدر میں بڑی ملاقات ہوئی ہے آل پارٹی کانفرنس کے اجازت سے قبل جو ہے شملی قنون کے صدر میاں نواز شریف حضیر اعظم شہباز شریف آسیفری زرداری بلاول بھٹو اور نایف وزیراعظم اتحاق دار اس ملاقات میں موجود تھے یہ بڑی ملاقات تھی اور ملاقات میں ملک کی مجموعی اس کیاسی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ کیا گیا اور اس کے ساتھ زرائے نے ہمیں بتایا کہ جو وزیراعظم شریف کی جانب سے مولانا فضل رومان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جو دو دن پہلے بخشن تحریک انصاف کی جانب سے جو اعتجاج کیا گیا اسلام آباد میں تور پور کی گئی اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا اور انسان کے حوالے سے بھی آگاہ کیا ایک پولیس جوان کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جس پر مولانا فضل رومان نے افتوس اور دکھ کا اظہار کیا کہ ہم نے تحریک انصاف کے کابرین کو یہ کہا تھا کہ یہ وقت نہیں ہے یہ جہسی کا وقت ہے ایسیو کے جلاد میں قریب ہے تو آپ جلاد کے بعد تک موکر کر دیں تحریک انصاف نے ہماری کوئی بات نہیں دونی تو انہیں افسوس کا اظہار کیا حکومت نے ایک بار پھر آئینی ترمیم کے معاملے پر جو ہے وہ مولانا فضل رومان سے ہمارے مانگی ہے پر مولانا فضل رومان نے کہا کہ ہماری کمیٹیاں جو ہیں وہ بیٹے ہوئی ہیں وہ کنی ہچمی انتیچے پر پہنچ جائیں اور مشاورت کرنے اور مجھے بھی موقع مل جائے گا اپنی پارٹی سے مشاورت کا اس کے بعد اپنی پارٹی سے مشاورت کیا جائے گا ٹھیک ہے رانہ تاریخ آپ کا شکریہ